السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اہم چیز کیا ہے زندگی کا تو ایک ہی دن ہمیں ملتا ہے تو اس میں کون سے اہم کام ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے کاموں کو اہمیت دینی چاہیے اگر ہم معمولی کاموں کو اہمیت دیں تو سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے جس کی مثال ریت اور چھوٹے پتھروں کی ہے اور اہم کاموں کے لیے وقت نہیں بجے گا جو کہ اس مثال میں بڑے پتھر ہیں بڑے پتھر تو چند ایک ہوتے ہیں اگر ہم پہلے اہم کام کرنے کی عادت اپنائیں تو جار میں بڑے پتھر بھی سما جائیں گے اور ان کے درمیان جو جگہ بچے گی باقی کام خود خود اس میں سما جائیں گے تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اہم کیا ہے سب سے پہلی جو اہمیت کی بات ہے وہ تو مجھے یہ دیکھنی ہے کہ میرا رب کون ہے میں دنیا میں مجھے اللہ نے کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے روز قرآن ترجمے سے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے پر چلنا ہی کامیابی ہے سیدھا رستہ ہمیں قرآن ہی دکھاتا ہے تو آج سے اہد کریں کہ آپ ترجمے سے قرآن پیج سمجھ کر پڑھیں گے اور حدیث بھی پڑھیں گے تو آج ہم سطح مرتفع کے بارے میں پڑھتے ہیں سطح مرتفع کو انگلیش میں پلیٹو کہتے ہیں تو سطح مرتفع سطح سمندر سے انچائی پر ہوتی ہے لیکن پہاڑ کی طرح اس کی چوٹی نہیں ہوتی اور اس کی زمین قابل کاش نہیں ہوتی یہ دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی ہو سکتی ہے یعنی جو سمندر ہے اس کی سطح پر میدان ہوتے ہیں اور پہاڑیاں اور پہاڑ انچے ہوتے ہیں تو ایسے علاقہ جات پاکستان کے دو حصوں میں پائے جاتے ہیں سطح مرتفع پورٹھوار اور سطح مرتفع بلوچستان تو سب سے پہلے ہم سطح مرتفع پورٹھوار کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سطح مرتفع پورٹھوار جو ہے درہ جے علم اور درہیسن کے درمیان شمالی حصہ میں سطح مرتفع پورٹھوار واقع ہے اس میں چکوال جے علم راولپنڈی اور اٹک کے ازلا شامل ہیں پورٹھوار کی سطح زمین برساتی نالوں اور بارشوں کی وجہ سے کٹی پھٹی ہے اس لیے یہ زمین کاشت کے لیے اچھی نہیں ہے البتہ ان علاقہ جات سے ماتنی تیل، گیس، نمک اور دیگر مادنیات ملتی ہیں سطح مرتفع پورٹھوار کے جنوب میں کوہستان نمک کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے یہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے شروع ہو کر صوبہ خیبر پختون کا خاک زلہ بننو تک پھیلا ہوا ہے یہ کم بلند پہاڑی سلسلہ ہے یہ پہاڑی سلسلہ جہلم، خوشاب اور میاں والی وغیرہ کے ازلاح پر مشتمل ہے آپ نقشے میں بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں اس پہاڑی سلسلے میں نمک کی کان کھیوڑا سالٹ مائن واقع ہے کھوڑا سالٹ مائن جو ہے وہ بہت تاریخی وہ ہے کان اور یہ سکندر ای آسم اور راجہ کورس کے معابین لڑی کی جنگ کے درمیان دریافت ہوئی اور اسے انگریز مائننگ انجینئر ڈاکٹر وارٹ نے ڈیویلپ کیا آپ یہ کھوڑا مائن کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں بہت خوبصورت چیزیں بنائی گئی ہیں نمک سے آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس کی سیر کرنے ضرور جائیں اب ہم سطح مرتفع بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں سطح مرتفع بلوچستان جو ہے وہ کوئی سلمان اور کوئی کیر تھار کے مغرب کی طرف واقعہ ہے صوبہ بلوچستان میں ہے یہ اس کی سطح ریتلی اور پتھریلی ہے یعنی یہ بنجر ہے ریت اور پتھر ہیں یہاں پہ خوشک پہاڑیوں کا یہ سلسلہ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ مادنی اعتبار سے بہت اہم ہے مادنیات وہ قیمتی دھاتے ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں اور یہاں سے تامبہ، گھندک، قدرتی گیس اور کوئلہ نکالا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سوئی گیس بلوچستان میں سوئی وہ جگہ ہے جہاں سے پہلی دفعہ گیس نکلی تھی اسی کی نام پوری پاکستان میں اسے سوئی گیس تہا جاتا ہے اس سطح مرتفع کے وسط میں نمکین پانی کی ایک جھیل ہے جس میں چند ندی نالے آ کر گرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جھیل ایسے علاقے کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے خوشکی سے گھرا ہوا ہو یہاں کی آب و ہوا گرمیوں میں گرم خوشک اور سردیوں میں سرد خوشک ہے یا بارش بہت کم ہوتی ہے یعنی بارش کم ہوتی ہے تو سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے اور گرمی بھی بہت پڑتی ہے تاہم جہاں پانی دستیاب ہے وہاں پھلوں کے باغات لگائے جاتے ہیں انگول سیو انار چشموں کے پانی کو کاریس ڈھکا و اکھال کے ذریعے باغوں اور کھیتوں کو دیا جاتا ہے یہ ایک جو ہے وہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں کھوڑ کر کھالے اور نالے بنائے گئے ہیں اس علاقے میں زیارت جیسا صحت افضا مقام ہے تو پیارے بچوں اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرنا آپ کا مقصد ہونا چاہیے سکول میں توجہ سے پڑھنا استاد کی عزت کرنا اور یہ اپنے اوپر لازم کر لینا کہ روز کا روز ہوم وقت کرنا ہے اس کے علاوہ اور کون سے کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا وقت پہ سونا وقت پہ جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ہلکی پھلکی ورزش کرنا جس میں پیدل چلنا رسی پاننا سائیکلنگ کرنا بھی آ جاتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے اور اپنی زندگی میں قرآن کو ایک دفعہ ترجمے سے ضرور پڑھیں موسیقی موسیقی